اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریپورٹ کارڈ میں ہوں مبشر حاشمی ناظرین کل وفاقی بجھٹ پیش کر دیا گیا آج سندھ کا بجھٹ پیش کر دیا گیا حکومت نے مالیاتی بجھٹ دوہزار تئیس کل پیش کیا ہے بجھٹ کے حوالے سے عوام اور تاجر برادری کی جانب سے ملا جلہ رد عمل سامنے آیا ہے جبکہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے بجھٹ پر تنقید کی جا رہی ہے پی ٹی آئی رہنماؤں حماد اذر کا کہہ رہے ہیں کہ بجھٹ میں تمام اہداف مسنوعی ہیں اور پچھلے سال کی طرح حقیقت پر مبنی نہیں ہیں بجھٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے حکومت پر ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دکھیلنے کا الزام لگا دیا ہے دوسر جانب وزیر خزانہ اس حاگدار کا کہنا ہے کہ بہران سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں استحکام آ گیا ہے اب ہم نے شرع نمو بڑھانے کی طرف جانا ہے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اب حکومت کا دعویٰ کے مشکل وقت سے نکل کر استحکام کی طرف آ گئے ہیں بجھٹ سے بیماریاں ٹھیک کرنے کی بنیاد رکھتی دوسری جانب آپوزیشن جماعت نے بجھٹ ڈیفالٹ کی طرف قدم قرار دیا ہے کیا حکومت کا بجھٹ سے متعلق دعویٰ درست ہے یا نہیں آج پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینر صاحبی تذیہکار حفیظ اللہ نیازی صاحب مظر عباس صاحب محمل صحفران صاحبہ ارشاد بھٹی صاحب محمل آپ سے آغاز کریں گے وفاقی بجھٹ پیش کر دیا گیا دعوے بھی سامنے آگئے سٹیٹس بھی سامنے آگئے نمبرز بھی سامنے آگئے کیا حکومت کا بجھٹ سے متعلق یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے درست ہے آپ کے خیال میں مبشر یہ دعویٰ بالکل درست نہیں ہے دیکھئے استحکام کی طرف ہم نہیں آئے بلکہ ہم شدید خطرے میں ہیں آپ کسی بھی معاشی ایکسپرٹ سے اگر آپ بات کریں آپ کسی بھی ایکنومک ایکسپرٹ سے بات کریں کسی بھی بزنسمنٹ سے اگر آپ بات کریں تو ہم خطرے میں ہیں اور اگر آئی ایم ایف نے نائنٹ ریویو نہ کیا تو ڈیفولٹ کا تو شدید خطرہ ہے اور بلکل ہمیں نظر آ رہا ہے تو اگلے مالی سال میں آپ بیرونی ادائیگیوں کے لیے جو آپ کے پچیس ارب ڈالر جو چاہیے جس کا انتظام بغیر آئی ایم ایف کے تو نہیں ہوگا کیونکہ آئی ایم ایف کے بغیر کوئی بھی بینل اقوامی دارے آپ کو پیسے نہیں دیں گے تو اس کے حکومت کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے اور اس لیے بے بنیاد ہے کیونکہ پچھلے بجٹ کا ایک بھی ٹارگٹ یہ پورا نہیں کر سکتے مطلب آپ اگر دیکھیں کہ ترقی کا ٹارگٹ پانچ فیصد رکھا گیا لیکن زیرو پوائنٹ ٹو ایٹ فیصد ہوئی یعنی نہ ہونے کے برابر مہنگائی کا آپ ٹارگٹ دیکھ لیں تو گیارہ شارعہ پانچ فیصد رکھا گیا مگر انتیس فیصد رہے بجٹ خسارہ ٹارگٹ سے بھی بائیس سو ارب روپے اوپر رہے اور اگلے مالی سال میں نائنٹی ٹو ہنڈرڈ ارب کا جو ٹیکس ٹارگٹ ہے اور اس کا جو ایٹی پسینٹ سی فیصد اس کا ہے یعنی سیونٹی ٹری ہنڈرڈ ارب وہ صرف سود میں چلا جائے گا تو کون سا استقام ہے اور کون سی ترقی ہے اور دوسرا مبشر آپ یہ دیکھئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بیماریوں کا جو بنیادی بیماری ہیں وہ ہم نے حل کر رہے ہیں بنیادی بیماریاں تو آپ کی یہ ہے کہ آپ کے ٹیکس ٹو جی ڈے پی ریشو کے ہے جو کہ باقی ہمارے ایرزگرد کے ہمارے جیسے ممالک میں اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ اتنے لوگوں اس کی بنیادی وجہ کی ہے کہ آپ نے ہر دنی کو آپ نے ٹیکس کرنا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے آپ میں جب بتائیں ریل اسٹیٹ کے اوپر کیا ٹیکس ہے جو کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ لگانا چاہیے لیکن کوئی لگاتا نہیں ہے آپ دیکھ لیں ٹریڈرز ریٹیلرز کے اوپر کون سے ٹیکس ہیں جو بہت پیسہ بھی کماتے ہیں کیا ان کے اوپر کوئی ٹیکس ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری بنیادی ایشوز ہیں کہ ہم نے ٹیکس کلیک کیسے کرنا ہے یعنی آپ کا ٹیکس کلیکشن کا جو انحصار ہے وہ تو یہ مہنگائی اور گروہ سے ریلیٹیڈ اور اس طریقے سے آپ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے اور دوسری چیز یہ کہ آپ جب سود دیں گے جو آپ کے ان سب کے اوپر تو پھر آپ کے پاس بچے کا کیا کس طریقے سے آپ اس سب کو مینج کریں گے تو میرے خیال میں یہ بالکل بے بنیاد حکومت کا بجٹ سے متعلق یہ دعویٰ مذہر عباد صاحب آپ کے خیال میں درست ہے جس طرح کیا عوام مطمئن ہو جائیں کہ ہم بہران سے نکل گئے ہیں اور اس تحکام آگے ہے جس طرح وزر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں بیچارے عوام کا بجٹ سے کیا تعلق ہوتا ہے ان کو تو تو ظاہر ہے ہماری میرا تو ہمیشہ سے یہ وہ رہا ہے کہ مہنگائی کا تعلق ہمیشہ گورننس سے رہتا ہے اور بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو ان کی گورننس کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی تو بڑھتی جاتی ہے جب بھی بجٹ آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بجٹ الیکشن کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے یہ نظر آ رہا ہے اور شاید اسی لیے ہم پچھلے سالوں سے یہ بات کی جاری ہے کہ بھائی اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا اس بجٹ کے اندر کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا ہو جب آپ نیٹ نہیں بڑھائیں گے تو اس کا پریشر اس کا دباؤ کس پر آئے گا اس کا دباؤ پھر سیلوری کلاس پر آتا ہے سب سے زیادہ دباؤ تو اسی پر آتا ہے اس کی تنخواہ بڑھا دیں لیکن آپ کا دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو تنخواہ بڑھائی جاتی ہے وہ بھی اس کے گزارے کے قابل نہیں ہوتی کل پرائم منسٹر نے بڑی خوشخبری دی کے فور کے حوالے سے کراچی والوں کے لیے لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو کے فور کا منصوبہ ہے اور کئی منصوبے ایسے ہیں جو وقت پر پورے نہیں ہوتے اور ان کی کاؤس جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ دیکھیں اتنے بلین ہم نے کے فور کے لیے دے دیئے سوال یہ ہے کہ یہ تو بہت کم کاؤس پہ آ رہا تھا کے فور آج اس کی کاؤس جو ہے اگر دو سو فیصد زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے یہ اور ہر پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں صرف کے فور کی بات نہیں کر رہا تو ہماریہ اتنی اتنی آسانی سے آپ دیکھیں کراچی میں آج مجھے نہیں پتا سے اسیملی میں کتنا بجٹ رکھا گیا ہے لیکن سالہ سال سے ہم سن رہے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کراچی کے لیے کراچی کے لیے آخری جو میں نے فگر سنی تھی وہ بیس عرب کی تھی نہیں بن رہا سارا پروجیکٹ بنا کے دے دیا جس شخص نے بنا کے دے دیا اس شخص کو ہی وہاں سے ہٹا دیا گیا اس میں تو یہ جو ہماری سوچ ہے تو عام آدمی کے لیے تو بجٹ میننگلس ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی اس کی ضروریات اور اس کی وہ تو پوری نہیں ہوتی نیٹ پوری نہیں ہوتی اس لیے کہ اسے تو ایک وقت کی دو وقت کی روٹی چاہیے اور یہاں روٹی کا عالم یہ ہے کہ روٹی بیس روپے نان بیس روپے کی ہو گئی ہے کہیں پچیس روپے کی ہو گئی ہے تو اگر ایک میں سے دس تک ریٹ کرنا ہو محمل میں چاہوں گا کیونکہ آپ نے بھی اپینین دیا ہے آپ بھی ایک میں سے دس ریٹ کریں اس بجٹ کو پھر مذرباز صاحب بھی محمل جی اس بجٹ کو تمہیں ہے میں ہم ریٹ نہ آئی کریں وہ بجٹ تو بہتر ہو پھر بھی کوئی ایک نمبر دے دیں تاکہ ہم کی امپیریزن کریں دیگر پینل گی آپ اس کو تین کر لیں مذرباز صاحب دیکھیں میں چونکہ چیز یہ ہے کہ میں ایکنومک ایکسپرٹ نہیں ہوں میں کوئی اتنا زیادہ ایکنومی کو اس طریقے سے باریکیوں سے میں نہیں دیکھتا تو میں ریٹ کروں گا میرا خیال ہے درست نہیں ہوگا لیکن میں ایک ضرور بات کروں اکل بہت میڈیا کے حوالے سے یہ بات کی گئے کہ میڈیا ورکرز کی جو ہے میڈیکل انشورنس دی جائے بہت اچھی بات ہے بہت بہتر ہوتا کہ اگر صحت کارڈ ریوائیو کر دیا جاتا صحت کارڈ سے بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے جو ایکنومک ایکسپرٹس ہیں لیکن اس سے ایک عام آدمی کو بڑا فائدہ ہو رہا تھا اس صحت کارڈ سے اچھا ہوتا اسی صحت کارڈ میں آپ بھلے اس نیٹ میں لے آتے ہیں لیکن ابھی تک ہی جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی کیا لیکن اس بجٹ کو آپ اس لیے ریٹ نہیں کر سکتے کہ یہ گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے بارہ اگس کو یعنی کونسٹیوشنلی تو ان کا ٹین اور ختم ہو رہا ہے بارہ اگس کو لیکن انہوں نے تو آگے کا بھی دے دیا آگے کا دے دیا ایک تو یہ ہے نا کہ اس کے فوراں بعد اگر انٹیرم گورنمنٹ آئے گی تو شاید وہ کوئی اور سپلیمنٹری بجٹ لے آئے ہیں جو پھر اس کے بعد اکٹوبر میں نومبر میں نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس نے پھر پورا ایک اور منی بجٹ دینا ہے تو آپ اس کو ریٹ کیسے کر سکتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب وزیر خزانہ اسحاق دار صاحب نے کہا ہے کہ استحقام آگیا ہے بہران سے نکل آئے ہیں ہم نے شرائع نمو برہانی کی طرف جانا ہے پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا آپ کے خیال میں حکومت کا بجٹ سے متعلق اور اسحاق دار صاحب کا بجٹ سے متعلق یہ دعویٰ درست لگتا ہے آپ کو استحقام پارٹی آگئی ہے بہت خوش ہوں کیونکہ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ اور ان کی پارٹی اور ان کی پپلز پارٹی اور مولانا صاحب سارے بہرانوں سے نکل آئے ہیں سب الحمدللہ استحقام میں ہیں اور بنیادی بیماریاں جو اس حکومت نے ختم کی ہیں وہ نیب ایک بیماری تھی ختم کر دی ای وی ایم ایک ختم کر دی عزرداری صاحب جو کبھی بیمار تھے تندرست ہو گئے شباز شیف صاحب جو کبھی بیمار تھے تندرست ہو گئے عساق دار صاحب بیمار تھے تندرست ہو گئے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ زیاد رہے ساتھ ساتھ کہ جو کچھ عساق دار صاحب نے پیش کیا اس پر کبھی یقین نہ کیجئے گا یہ ظاہر کچھ اور ہوتا ہے باطن کچھ اور ہوتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ ہر دوسرے مہینے میں نہیں بجٹ آنا ہے اب یہ جو تنخواہیں اور پینشن بڑھائی ہیں یہ ای 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 ایف سے پوچھا ہے انہوں نے یا نہیں پوچھا اس کو چھوڑ دیجئے یہ برودی سرنگیں بچھا کر اگلوں کے لیے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے یہ بھی چھوڑ دیجئے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے یہ بھی چھوڑ دیجئے لیکن تنخواہیں بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ گھر چھین کر تمبو کنات دے دیا جائے ایک سال گزشتہ چودہ پندرہ مہینوں میں نواز شیف صاحب کی تجربہ کا ٹیم شباز گورننش شباز پیڈ عساق دار کی معیشت دانی آئینی عدالتی سیاسی بوران کے ساتھ ساتھ بترین بوران میں دھکیلا اس ملک کو اور یہ پچھتر سالہ تاریخ کی سب سے بترین حکومت تھی اور اس لیے یہ تنخواہیں بڑھائیں مطلب گھر چھین کر تمبو کنات دے دیا پینشر بڑھائی سر پھاڑ کر سردرد کی گولیاں دے دیں صافیوں کا ہیلتھ کارڈ بہت اچھی بات ہے اچھی بات زیادہ یہ ہوتی کہ برداشت کارڈ دے دیتے صافیوں کو جیو اور جینے دو کارڈ دے دیتے دوسری بات یہ ہے بھائی جان کے عساق ڈار صاحب کے لیے اور ان کے اپنے لیے صرف ان کا اقتصادی سروے کے چار پوائنٹس پیش کرتا ہوں جو انہوں نے بجٹ سے ایک دن پہلے پیش کیا اقتصادی سروے حکومت کا وہ کہہ رہے ہیں معاشی اداف اس سال بھی پورے نہیں ہوئے اور اگلے سال بھی نہیں ہوں گے اب بتا لیجئے شرح ترقی زیرو پوائنٹ ٹو نائن ہے اور ملکی معیشت سکڑ کر تین سو اکتالیس ارب ڈالر کی رہ گئی ہے کرزوں پر سود کی ادائیگی انتر فیصد ہے فیق سامدنی میں گیارہ فیصد گراوٹ آئی ہے اور چودہ یعنی اور نو ہزار دو سو ارب انہوں نے اکٹھا کرنا ہے کہاں سے کریں گے بھائی دھوتیوں میں رہ گئے ہیں ہماری دھوتیاں بیچیں گی شباشی صاحب کے کپڑے نہیں بکے مولانا صاحب کی پھونکیں نہیں کام آئیں تو ہمارے اب جو دو چار کپڑے رہ گئے ہیں گھر وہ بیچ دیں گے بھائی اور سب سے اہم بات ہے کہ آئی ایم ایف نے آخری وارننگ دے دی یہ تین ہفتے رہ گئے آئی ایم ایف پروگرام ختم ہونے میں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بغیر یہ بالکل نہیں کرسکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہ دوست ملک پیسے دیں گے نہ کمرشل ادارے پیسے دیں گے نہ آگے بڑھیں گے آئی ایم ایف مان نہیں رہا آئی ایم ایف یہ وہ تھا صاحب تھے جو آئی ایم ایف کو آئی کن ہینڈل آئی ایم ایف اور پھر ڈانٹ کیر آئی ایم ایف پہ آگے اور پھر آئی ایم ایف کے قدموں میں بیٹھ گئے تو اس ملک کو بکترین معاشی اورار میں دھکیل آئے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا آپ ریٹ کریں گے لیکن پھر بھی بجٹ کو ریٹ کر دیں آپ ریکوائرمنٹ ہے آج کی بل ہیں کہ آپ کو یہ پتا چل گیا کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح میں آپ اس کو ریٹ نہیں کروں گا دیکھئے بھائی جان بات یہ ہے کہ اس کو اگر مجھے کوئی مائنس ٹین دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا حفیظ اللہ نے عزی صاحب آپ نے سبھی کا انیلیسس سنائے اور وزیراعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بجٹ جو یہ ہے یہ والا جو بجٹ آیا ہے بجٹ سے بیماریاں ٹھیک کرنے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے آپ کو یہ تمام تر جو حکومت کے جانب سے دعوے کیے گئے ہیں وزیراعظم کی جانب سے وزیر خزانہ کی جانب سے درست لگتے ہیں کسی بھی طرح اس بجٹ سے ہم کیا ایکسپیٹ کر رہے تھے کیا ہمارے ہاتھ تیل کے گوئے نکل آئے ہیں کیا ہماری ایرمیٹنسز جو ہے وہ تیس عرب کی بجائے پچیس عرب کی بجائے جو ہے پچاس عرب آگئی ہیں کیا کچھ گولڈ مائنس نکل آئی ہیں بجٹ ہوتا ہے کیا ہے بجٹ ہے آپ کے عداد و شمار مجھے جیو جو ہے وہ ایک لاکھ روپیتر خواہ دیتا ہے میں نے اگر اس کے اندر گزارہ کرنا ہے تو میں اپنا خرچے اس کے مطابق بتا کروں گا اب یہ ہے کہ اگر میرے خرچے ایک لاکھ سے دازہ رہے تو دازہ میں گھئی جو پیدا کروں گا یہ گولہ زندہ ہے عداد و شمار کا اس کے اندر کیا چیز ہم ایکسپیٹ کر رہے تھے دیکھیں تو آپ کا مسئلہ پران ہے وہ ہم بوجو اس کی طرف نہیں جاتے یہ آپ کا مسئلہ یہ جو ہے آئی ایم ایف یا ایف ای ٹی ایف جب ہی اسے جان چھوٹی ہے اس آئی ڈار صاحب کل بڑا زبت دس ہوں گے انٹریو آیا ہے شاہ زیب خاندادہ صاحب کے ساتھ پہلی دب میں دیکھا ہے کہ کھل کے وہ بولے ہیں ویڈاو من سنگھ برد بولے ہیں کہ اصل سائنس کیا ہے یا جو ملک برباد کرتی ہے آئی ایم ایف تو اس کے کیا کوئی ہے پہلی دب ہو رہا ہے ایک پوری حصی ہمارے سامنے کے آئی ایم ایف کیسے برباد کرتی ہے ہماری بربادی کی سٹوری بڑی مختلف ہے ہماری بربادی کی سٹوری یہ ہے کہ ہم نے تری کیسے آئی ایم ایف سے نکل گیا ہے دوہزار پندھار دوہزار سولانے ہم نے یہاں پہ سیٹ پیک شروع کیا میں یہ باند اپنے کولوں میں لکھ لکھ تھنگ گیا تھا اس زمانے میں کہہ کے تھنگ گیا تھا کہ یہ پاکستان کو ایک قبے والی ٹانگ پڑ گئی ساتوے اسمان کو چھونے والے ہیں کس طرح سے ہم نے نواز شریف کی حکومت ختم کیا جو بھی تھا جو بردی آپ کوئی بندہ یہ موزر کا نکالے حضیان لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کے بعد جو پہلا فیصل ہوئے امران خان صاحب کے آنے کے بعد نظاق دعو نہیں کیا ہم نے کہا سی پیک ہم سرچ کر رہے ہیں دوسرا فیصل یہ ہوا کہ ہم نے کہا ہمارے ساتھ آنے پہلے سی پیک کا سارا حساب تبلیو یہ کون کہتا تھا امران خان کہتا تھا نا سی پیک کے بارے میں ایسان اکبار پیسے کھا گیا وہ جان انہوں پتا تھا کہ یہ ہم نے آئی ایم ایف سے اور باقی ملکوں سے چین کے دارے مہنمائدہ ہے کہ ہم اس کو انہیں سبب میں نہیں لائیں گے اب جب نے سارے اپنے کمالات کر لیے آپ کی پٹڑی جو تھی اکانومی کسے پٹڑے اتر چکی یہ تو دیکھیں کہ امران خان صاحب کے وقت میں کیا ہوا جب جاتے ہوئے گئے تو ان کو پتا تھا کہ کانومی کی کیا صورت آل ہے بارودی سرنگے بھو گئے کوئی محبہ وطن مندہ کوئی شخص جو پر اس ملک کے لوگوں سے تھوڑی جھمدیز نہیں کرتا ہے وہ ان حالات میں آئی ایم ایف کو یہ یہ دکھاتا ہے رئیس ایک قصر جو کو جو کر کے آخری دنوں میں جو آخری دن ایک مہینے کے اندر انہیں سارے وہ کام کیے جس میں کونی برباد دوں عیسی قصر عساق دار صاحب اور مفتہ اسمائیل صاحب کی جو باہمی جنگ ہے انہوں نے بجائے کوئی چیز کرنے کے آپس میں ان کے جو ایک جوزہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے ان میں کون بہتر ہے کون اچھا ہے اس میں کس کا تیادت ہوئی ہے میری اپنی 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 لیکن اس صورت میں یہ جلتی پہ تیل کر کام دیتا ہے میں نیسے سے ایک چیز کرے جاتے ہیں آپ نے شروع میں کہا کہ اس بجٹ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میرے بات یہ نہیں ہے میرے بات یہ نہیں ہے میرا یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اصلاحات ہوگی خاص طور پر ٹیکس کے اندر ہمارا بنیادی مسئلہ ہی ٹیکس گریش ہے یہ کس طرح کا بجٹ ہے کیا آپ ریفارمز کا کریں یہ اصلاحات میں اب کسی بیس بھی نہیں پڑھنے جاتا ہوں کیونکہ میرا مطلب یہ تھا ہی نہیں یہ اصلاحات ہو میں مطلب یہ تھا کہ بجٹ کی ایف کے اوپر تو اصلاحات ہی ایسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم آج شام ایسپیکٹ کر رہے ہیں کل بجٹ آ رہے ہیں بجٹ کو ایسا لاتے ہیں ہم کس مشکل رہے ہیں بھٹی صاحب اس طرح تو لگ رہے ہیں بھٹی صاحب اب ایسپ انیلیسز سے اکستو یہ لگ رہے ہیں کہ ہم جہاں پر آئے میں فرمازہ ہے آگے کھائی ہے مجھ سے بلندر ہو گیا مجھ سے میں ہمارے بی بی نے پوائنٹ آبجیکشن ریس کیا میں سب بلندر ہو گیا مجھ سے چلیں نیازی صاحب جلدی کمپیٹ کریں پھر بھٹی صاحب کی طرف بلندر ہوئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ جو صورتہال ہے کہ بجٹ جو ہے یہ اس نے صلاحات عمران خان صاحب نے ڈاکٹر عشت حسین کو بنایا نواز شیف نے ہر بندے نے ایف بی آئی کے ڈائیٹ چیرمن لگائے پولک سیٹر سے لگائے صلاحات کرنے کے نہیں ٹیکسیشن میں آپ کا ٹیکس بیس نہیں بڑھتا بائیس کروڑ لوگ جو ہیں نا ان کی موریلٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے اس پر ایک سوالی نشام تھا چوبیس ٹوڑ ہو گئے گئے اب اس کے ساتھ آپ اس گزارہ کرنا ہے باقی یہ ہے کہ آپ کون کس کو دور جو دور جس کا نہیں لگتا وہ ہمارے میں شریف آدمی ہے بھٹی صاحب بھٹی صاحب دیکھئے میں نیازی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور صرف ایک بات پہ کہ بھائی جان یہ بلکل ٹھیک ہے معاشی حالات بہت خراب ہیں لیکن جب یہ آئے کس وجہ سے تھے یہ آئے اس وجہ سے تھے کہ جو پشلی حکومت ہے پی ٹی آئی حکومت نکمی ہے ناہل ہے نالائق ہے ہم ارستوں ہیں ہم افلاتون ہیں ہمارے پاس سارے مسائل کا حل ہے سستی گیس دیں گے سستی بجلی دیں گے نیازی صاحب بات تو سن لیں پلیز بات سن لیں بلاز بات سن لیں سستی گیس دیں گے سستی بجلی دیں گے مہنگائی ختم کریں گے یہ مگر مچ کے آنسو روتے تھے یہ ظالم لوگ بے حس لوگ یہ جنہوں نے ہمیں اس چودہ پندرہ مہینوں میں برباد کر کے رکھ دیا ہے اچھا پھر چلو نہیں دے سکے آپ سستی گیا ہے سستی بجلی مہنگائی تو مہنگائی جتنی پشلی حکومت چھوڑ گئی تھی اس پہ ہی روک لیتے بیروزگاری جتنی پشلی حکومت چھوڑ گئی تھی اس پہ ہی روک لیتے گربت پشلی حکومت نواز شریف صاحب کو اپنے حریف سے مخاصی مخالف سے جان چھوٹ گئی زرداری صاحب کا بیٹا جو ہے اس نے پورے ملک میں سیوی پھیلا لیا مولانا صاحب کے بیٹا جو ہے اور پوری پارٹی حکومت میں آ گئی شباز شریف صاحب کی وزارت عظمہ کے مزے پورے ہو گئے ہمیں کیا ملا چودہ پندرہ مہینوں میں اور آخری بات مبشر بھائی سیت کے لیے انہوں نے اس بجٹ میں لکھنا چاہیے تھا کہ شید کے لیے ہوا شافی پڑھتے رہے تعلیم کے لیے ربی زدنی علماء پڑھتے رہے اور رزق کے لیے واللہ خیر و رازقین کا وظیفہ کریں ہم پہ نہ رہیں عساق دار صاحب آخری بات عساق دار صاحب سینیٹر بن گئے حلف اٹھا لیا وزیر خزانہ بن گئے اپنا گھر اور پیسے مل گئے ان کو مفتا سے جان چھوٹ گئی ہمیں کیا ملا پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوسرے سوال کی طرف جائیں گے جو کہ ہے پنجاب کی سیاست میں ہواوں کا رخ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا ہے معاملہ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید بریک سے پہلے ہم ملک میں اس تحکام سے متعلق بات کر رہے تھے اور اب ہم بات کریں گے اس تحکام میں پاکستان پارٹی کی جناب پنجاب کی سیاست میں ہواوں کا رخ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے گزرشتہ دنوں جہانگیر ترین کی جانب سے نئی جماعت پاکستان اس تحکام میں پاکستان پارٹی کا اعلان کیا گیا ہے جس میں پی ٹی آئی کے کئی سابقہ راہنما بھی شامل ہوئے نئی پارٹی سے متعلق پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا مستقبل روشن ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک وفاق کی جماعت ہے نئی پارٹی کی لانچنگ ایسی ہی ہے جیسے امرجنسی میں ڈیتھ آن ارائیول دوسر جانب شامل محمود قریشی کی چیئرمن پی ٹی آئی سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اس سے قبل دونوں کے درمیان ہونے والی ملاقات سے متعلق خبریں آئیں تھیں کہ وہ ملاقات تلخی پر اختتام پذیر ہوئی تھی ذرائقہ بتانا ہے کہ شامل محمود قریشی نے چیئرمن پی ٹی آئی کو مشورہ دیا تھا کہ آپ وقتی طور پر پیچھے ہٹ جائیں بیرون ملک چلے جائیں یا اگر بیرون ملک نہیں جانا تو یہاں ہی رہیں مگر لبکشائی بند کرتے ہیں سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا شامل محمود قریشی تحریک انصاف کو لیٹ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے مظربات صاحب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امران خان کی ان کو کس حد تک اشعباد حاصل ہوتی ہے امران خان کا اپنا جو آئندہ عام انتخابات ہیں یا جو سیاست ہے وہ ساری ریوالو کرے گی کہ امران خان صاحب کا فائنل فیٹ کیا ہوتا ہے وہ ڈسکولیفائے ہوتے ہیں ان کو جیل ہوتی ہے سزا ہوتی ہے یا انہیں اگلے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی ہے اور پھر امران خان فیصلہ کریں گے کہ اگر انہیں اجازت نہیں ہوتی الیکشن میں لڑنے کی اگر ان کو جیل ہو جاتی ہے یا ان کی ناہلی ہو جاتی ہے تو کیا امران خان شاہ محمود قریشی جس طرح کے شروع میں ایک بات آئی تھی کہ شاہ محمود قریشی امران خان نے کہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے اگر یہ ہوتا ہے تو پھر شاہ محمود قریشی پر پی ٹی آئے کا ووٹر اور سپورٹر اعتماد کرے گا لیکن اگر امران خان کی طرف سے خاموشی رہتی ہے یا امران خان اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے یا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر وہ ڈسکولیفائے ہوں گے تو پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی یا پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو پھر شاہ محمود قریشی نہیں لیڈ کر پائیں گے اس لیے کہ مائنس امران خان صرف امران خان فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو مائنس کر کے کہ ہاں یہ شاہ محمود قریشی ایکس ویزیٹ کون لیڈ کرتا ہے ادر وائز پی ٹی آئی کے جو سپورٹر اور ووٹر کی حق تک ہے وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ امران خان کا فائنل اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے ارشاد بھٹی صاحب جو مشورہ دیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ آپ وقتی طور پر پیچھے ہٹ جائیں بیرون ملک چلے جائیں یا اگر بیرون ملک نہیں جانا تو یہاں ہی رہے مگر لکشائی بند کر دیں آپ کے خیال میں ایک تو یہ پوائنٹ اور شاہ محمود قریشی ووٹر اور سپورٹر کا وہ ٹرسٹ حاصل کر سکیں گے جو پی ٹی آئی چیئرمین کو تھا دیکھئے پہلی بات پہلے تو سب سے پہلے استحقام میں پاکستان پارٹی پر پوری قوم اور ملک کو مبارک ہو جانگیر ترین صاحب جانگیر ترین صاحب سربراہ ہیں اور وہ جانگیر ترین صاحب جو قربی قریب ترین ہوتے تھے پھر دور ترین ہوئے پھر غیر اہم ترین ہوئے اور اب اہم ترین ہیں اور سو سے زیادہ سیاستدانوں کی تقریبے رنمائی ہو چکی ہے یہ وہ لوگ ہیں استقامت اور حمت و جرت کے وہ پہاڑ ہیں جب مشرف مارشلہ لگا نواز شیف صاحب پر زوال آیا تو نواز شیف صاحب کو چھوڑ کر مشرف صاحب کو پیارے ہوئے مشرف دور میں پھر کاف لیگ کو پیارے ہوئے مشرف صاحب اور کاف لیگ پر زوال آیا تو یہ پی پی نون لیگ میں اور چھوٹی چھوٹی دھڑیوں میں بٹ گئے تحریف کے انصاف کو عروج ملا تو سب اس میں چلے گئے تحریف کے انصاف پر زوال آیا مطلب پرانے پاکستان والے نئے پاکستان والے اب حقیقی پاکستان بنائیں گے بہت مبارک ہو سر صاحب کو دوسری بات ہے بھائی جان کے جانگیر ترین صاحب کا ان کا جہاز جاتا تھا ایم این اے ایز ایم پی ایز کو لاتا تھا تو بڑا کردار رہا اس وقت بھی ان کا جانگیر ترین صاحب نے ماشاء اللہ سود سمیت وہ جو لیا ہے سارا کچھ واپس یعنی جتنے جمع کروایا تھے اس میں سود سمیت انہوں نے واپس لیے ہیں تو وہ اچھے بیزنس میں دوسری بات بھائی جان کے شاہ محمود قریشی صاحب کی پہلی ملاقات ساروں کو جیسے پتا ہے کہ کوئی اچھے نوٹ پہ نہیں ہو ختم لیکن معاملات اس طرف چل رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ قاسم کے اببہ کا اگر ہاتھ نہیں ہوگا تو ووٹر ان کے ساتھ نہیں ہوگا اور اگر ووٹر ان کے ساتھ نہیں ہوگر قاسم کے اببہ کا ہاتھ نہ ہوا تو فیر ان فری الیکشن ہو تو شاہ محمود صاحب اپنی سیٹ بھی شاید نہ جیت سکیں تو لہٰذا اس وقت قاسم کے اببہ کو پورا یقین ہے کہ جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے یا جو آگے دن آنے والے ہیں اس لیے وہ اب ان کے موقف میں بہت زیادہ سنا جا رہا ہے ان کا مزاج ڈیفرنٹ ہے لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق کہ کافی تبدیلی آئی ہے اور وہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ مزید پارٹی ٹوٹنے سے بہتر ہے اس مشکل وقت میں مزید ساروں کو مشکل میں ڈالنے سے بہتر ہے اور اس مشکل وقت کو گزارنے کے لیے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو تین نکاتی فرمولہ پیش کیا تھا اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں باہر تو وہ نہیں جائیں گے نہ ان کو کچھ جانے دے گا لیکن وہ یہیں رہیں گے اور ان کے جیسے جو حالات چل رہے ہیں جیسا لگ رہا ہے کہ ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے وہ نائل بھی ہو سکتے ہیں مقدمہ بھی کوئی سنگی چل سکتا ہے ناو مہین کیا ہاں مجھے لگ رہا ہے اس وقت تو اس وقت اس گھڑی تک تو لگ رہا ہے لیکن آگے کچھ محمد آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے سرپرائز نہ کھڑاؤ دیکھیں مبشر شاہ محمود قریشی صاحب کا جو فرمولہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپوزیشن کے بغیر ان کو پی ٹی آئی ملے یعنی کہ اگر وہ ابھی ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہنا چاہ رہے ہیں جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اور وہ اسی وجہ سے کہ جب خان صاحب کی اپنی مرضی ہوگی وہ اپنی مرضی کے ساتھ ان کو پارٹی لیڈ کرنے کا کہیں اچھا اور وہ موقع تب ہی ملے گا انہیں جب ایک ویکیوم کریئیٹ ہوگا اور وہ ویکیوم یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو کوئی سزا ہو جاتی ہے جس کا وہ ذکر بھی کر چکے کہ اگر میں disqualify ہوں گا تو شاہمود قریشی صاحب جو ہے وہ لیڈ کریں گے لیکن جب تک خان صاحب بیٹھے ہیں اور ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی کوئی ویکیوم کریئیٹ نہیں ہوتا تو تب تک شاہ صاحب جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ نہیں کریں گے آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ جانگی ترین صاحب نے ایک پارٹی بنا کر بیٹھ گئے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ایک فلوپ ترین پارٹی ہے اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں ہو رہی ہیں تو شاہ صاحب اس طرح کی کوئی چیز کرنا نہیں چاہتے ان کا فارملہ یہ ہے کہ وہ ویٹھ کریں گے he will hang on اچھا دو چیزیں ان کے لیے ایک چیز اس میں میں ویسے بتاتی چلوں کہ یہ خبریں آئی کی کہ ان کی خان صاحب سے کوئی تعلق کلام نہیں ہوئی اور یہ سب تو اس کے بارے میں جو لوگ شاہ صاحب کو ویسے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب جو ہے اتنا ڈیریکٹ کبھی بھی خان صاحب سے نہیں ہوں گے یعنی کہ وہ شاید ان کے سامنے یہ بھی نہ کہیں کہ جی دو جمعہ دو چار ہوتا ہے وہ بلنٹلی نہیں اتنا بتائیں گے وہ اشاروں کے ناروں میں ضرور بات کریں کہ تو اتنی تلقی شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے تلقی نہیں ہوئی تھی چیرمن طریقہ انصاف کی طرف سے تلقی ہوتی میں کہہ رہی ہی وہ تلقی ریاکشن میں ہی ہونی تھی تو وہ کچھ کہتے ہیں ایسا تو وہ کچھ ذرائے یہ تمہیں ویسے بتا رہی ہوں کہ کچھ ذرائے کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہوئی شاہ صاحب بہت انڈیریکٹلی اور سٹل طریقے سے بات کرتے ہیں اچھا دوسرا ایک چیلنج اور ہی ہے شاہ صاحب کے لیے ایک تو یہ نا کہ خان صاحب کی مرضی یا موقع ملے دوسرا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر جو اس وقت بہت سارے دھڑے ہیں مبشر وہ بہت اہم ہیں اچھا اب اگر فرض کہنے خان صاحب بسکوالیفائر ہو جاتے ہیں شاہ صاحب وہ مل بھی جاتی ہے لیڈرشپ تو کیا یہ جو دھڑے ہیں خیبر پختونخواہ میں جسے پرویس خٹک صاحب ہیں آتیف خان اور بڑے لوگ ہیں اس کے اندر کیا وہ ان کے اندر پیٹی کے ساتھ رہیں گے یا وہ کوئی اپنے گروپس بنائیں گے اپنی پارٹی بنائیں گے یا کسی طرح الائنس کریں گے اور وہ depend کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی کتنی سپورٹ ہوگی شاہ صاحب اگر تو لیک لسٹرزن کی سپورٹ ہوگی تو پھر وہ نہیں شاہ صاحب کی لیڈرشپ کے اندر کہتے ہیں کہ کام کریں گے لیکن اگر یہ ان کے ہوئی مضبوط اور اس طرح کے نہیں یہی چلائیں گے اور میرا ووٹ بینک بھی ان کی طرف ہی شفٹ ہو سارا پھر وہ ہوگا یہ امپورٹنٹ چیز نیازی صاحب آپ کا بھی یہی خیال ہے یا آپ کچھ مختلف سوچ رکھ رہے ہیں عمران خان صاحب نے حالی میں ایک بڑی خوبصورت بات کی اور میں نے اسی دن ہی جیئے کے پرائم میں شاہد کہا تھا اس سے اگلے دن انہیں کہا تھا شامل پریشی جو ہے آٹومیٹیکلی بائی سیرمین ہو جائے گا لیکن نوجوان کے عدد مستقبل جو ہے وہ مراسحید حالانکہ میں اس میں میڈ ریزرویشن مراسحید ان کا انہوں نے کہہ دیا لیکن وہ بیچارہ بھی توز ہونا ہے جب سامنے کسی کو لانا لڑنا یہ بنظیر ہی پھٹو صاحب کی لڑ سکتی تھی مریم نواز صاحب ہی نواز صاحب کی لڑ سکتی تھی عمران صاحب کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کا گرم بیانیاں جو ہے لے کے پبلک کو لے کے آگے چلے مستقبل سوارے اب اگلی بات دیکھ لیں عمران خان صاحب کا اپنے کیا آزائم ہے عمران خان صاحب بلکل اس میں جکسو ہیں کہ الیکشن کو نہیں ملنے ان کو یہ عمران خان صاحب ایک خیال ہے کہ میرے لیے اب کوئی پکا ایک کامپریہنسی کوئی ندام ہوگا جو کہ ان کو حیران بھی کر دے گا لیکن اس کی تیار ہے عمران خان صاحب کے سامنے یہ ہے کہ وہ اب آخری جنگ جو ہے اس کے لیے انہیں ایک اور پلان سوچا ہوئے معاملہ فیملی کے لیے اور پلان سوچا ہوئے یہ میرا انیلیسز ہے اس کے لیے انہیں یہ پلان ہے کہ مجھے ختم کریں اس کے بعد جو ہے حد کل مقدور میں یہ کوشش کروں کہ ماکستان جو ہے وہ ناقابل استعمال ہو جائے اس میں یہ ان کے بزن ہے بات میں کہ عمران خان صاحب کی جو فالنگ ہے وہ شاہ ممید قریشی کی وجہ سے نہیں ہے وہ جانگیٹری کی وجہ سے نہیں ہے ان لوگوں کی احسابی ہے میت بڑی ہے کہ ان کو بڑے بڑے لیٹر بن گئے کہ تحریک انصاب کے اندر ان کو مقام دیا گیا ہے فواد چودری صاحب وغیرہ کو یہ بڑے لیٹر بن گئے کیونکہ فالنگ بہت بڑی ہے اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ جی جب لوگوں کو مجھے جتا یہ زیس کریں گے میرے فالور کا غصہ بڑھتا جائے گا تو یہ کیاٹریٹو سیچویشن ہے عمران خان صاحب شامیم قریشی کو نہ پہلے نعتماد کرتے تھے میں نے ایک دفعہ پتایا تھا جیو کے پڑے میں کہ میں ہی ان کو تحریک صاحب میں لانے والا تھا نکوششپ کرنے والا تھا اور عمران خان صاحب حافظان نے اس طرح محمود قریشی پی ٹی آئے کو لیڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے ہمارے ساتھ موجود تھے حفیظ اللہ نیازی صاحب مظر عباس صاحب محمد صرف راہ صاحب عشان بھٹی صاحب آپ سبی کے وقت کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین پروگرام ریپورٹ کارٹ دیکھنے کا آپ کا شکریہ ٹیک کیرے اللہ حافظ